پنجاب یوت فیسٹیول میں لاہوری لڑکیوں نے جس جارہانہ انداز میں یوت فیسٹیول کے ابتدائی مرحلے کو سرکیا اسے آخری مرحلے تک بھی برقرار رکھا یونیورسٹی لیول کے باسکٹ بال فائنل میں پنجاب یونیورسٹی نے شہر لاہور کی نمینگی کرتے ہوئے سرگودہ کو شکست دے کر ٹرافی جیتی جبکہ کالج گیٹا گری میں دفاعی چیمپئن لاہور نے راول پرنڈی کو آؤٹ کلاس کرتے ہوئے چھے کے مقابلے میں چونتیس باسکٹ سکور سے شکست دے کر اپنے عزاز کا کامیابی سے دفاع کیا فاتح ٹیم کی جانب سے کپتان رمشا علی نے تیرہ پرورش فاطمہ دس بشرا کوسر چھے اور سیدہ ختیجہ نے تین باسکٹ سکور کر کے اپنی ٹیم کو صبحی مرحلہ میں چیمپئن بنوایا کھلاریوں کا کہنا ہے کہ وہ یوت فیسٹیول میں صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملنے پر بہت خوش ہیں اب انہیں غیر ملک کے ٹیموں کے خلاف بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کا موقع فراہم کیا جائے ٹالنٹ بہت ہے کانفیڈنس بھی بہت ہے بہت انٹرنیشنل لیول نہیں ہے نیشنل لیول بن چکا ہے نیشنل لیول پر آتی ہیں ٹیمز اپیر ہوتی ہیں ایچ ایسی وابڈا ریلوے سارے آتی ہیں لیکن ایک نیشنل ٹیم نہیں بنی ہمیں کچھ ایسی فیسلیٹیز دی جائیں سپیشلی کیمپس ہمارے لیے لگائے جائیں پراپر جہاں بھی لڑکیوں کو انٹرنیشنل طور پر ٹرین کیا جائے یہ چیز ہمیں بہت اٹریکٹیو ہوگی اور لڑکیوں موٹیویٹ کرے گے وہ انٹرنیشنل طور پر جائے کیا آپ پتہ آج کے بچے اتنا ایفرڈ ہے کہ وہ توڑ سکے تو نیشنل ٹیم لے کے جانے جائے بھائی یوت فیسٹیول کے باسکٹ بال مقابلوں کی سکول کٹیگری میں بھی لاہور کے حصے میں برانز میڈل آیا اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی سیکرٹری سپورٹس پنجاب حارون احمد خان نے فاتح ٹیمو میں میڈلز تقسیم کیے پنجاب یوت فیسٹیول کے آخری مرحلے میں بھی لاہوری ٹیمو نے کامیابی حاصل کر کے اپنی برتری کو برقرار رکھا ان کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ پاکستان کی نمیندگی کا بھی موقع ملا تو وہ مایوس نہیں کریں گی کیمرامین زاہد شفی کے ساتھ اجاز وسیم باکری سٹی فورڈی ٹو